بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فورسی کرس اللہ ورکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج ہم مک ایک بنائیں گے صرف ایک منٹ کے اندر بہت جلدی بہت ہی جھٹ پٹ اور اتنا آسان کہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ سبحان اللہ کرنا آپ نے کیا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو آئیے ریسے بھی کی طرف سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں بھی اپنے پیارے سمبک کی اندر ہم میدے کے لیں گے 6 ٹیبل سپون میدے کو اچھے سے بہنے چھان لیا تھا وان فورت تی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاوڈر اور پہلے ہم ان چیزوں کو مکس کر لیں گے کیونکہ بیکنگ پاوڈر کو مکس کرنا سب سے اہم کام ہوتا ہے بیکنگ کے دوڑان تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پیسی گوچینی 2 ٹیبل سپون یہ ریسے بہت آسانی سے یہ گرینڈر میں پیس جاتی ہے تو اور اس میں ایڈ ہوگے کوکنگ آئل کوکنگ آئل ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس بٹر اویلیبل ہے تو ملٹک بٹر بھی اس میں بہت اچھا لگے گا اب یہاں اس میں ہم ایڈ کریں گے ملک تو ملک آپ نے یہاں پہ لینا ہے 3 ٹیبل سپون اور یہاں پہ اس میں یہ ہے ونیلا ایسنس خوشبو کے لیے یہ ہے ہمارے پاس نمک جسٹ ایک چھٹکی تاکہ فلیورز کو بیلنس کیا جا سکے میٹھے میں ویسے بھی آپ کو پتا ہلکا سا نمک اچھا لگتا ہے اسے فلیور اچھا بن جاتا ہے اب ان سب چیدوں کو آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تو اسی طرح اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو آپ سے روکیسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انعام ہوتا ہے تو اس کو بلکل مت بھولا کریں یہ لیں جی بہت ہی پیارا بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے اس کی خوبصورتی کے لیے چھوٹی فروٹی یہ لیں جی ون ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیں گے اور بہت ہی جینٹلی اس کو ہم اس میں مکس کر دیں گے یہ دیکھیں آپ بہتر کی کنسسٹینسی دیکھیں آپ نے کسی بھی چیز کو کم یا زیادہ ہرگز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اب اس کے خوبصورتی کے لیے اوپر بھی اس کے ٹوٹی فروٹی لگا دیتے ہیں آپ کو بدا خوبصورتی کے بغیر کوئی بھی ڈش کی جو لک ہے وہ اچھی نہیں لگتی تو ان چیزوں پر دہان دیا گے اب ہم کیا کریں گے مائکروویب میں اس کو رکھیں گے صرف ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیں آپ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایسا possible نہیں ہے تو جناب ایسا ہرگز نہیں ہے مائکروویب میں جب آپ رکھیں گے تو اس کی جو مک کی دیوارے ہیں وہ بھی گرم ہو جاتی ہیں کہ ایک بھی گرم ہو جاتا ہے پھر یہ اپنی ہی گرمی کے اندر پک جاتا ہے ہیٹ کے اندر چیک کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہ سٹک بلکل ڈرائی نکلی ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر نیچے تک چیک کر لیتے ہیں دوبارہ سے تو دوستو دیکھیں ماشاءاللہ سے جسٹ ویدن وان مینٹ ہم نے یہ مک کیک تیار کر لیا انشاءاللہ چوکلر کا بھی بناوں گا باقی ریسپیز بھی اس طرح سے میں آپ کو بنا دے سکھاؤں گا ڈیفرنٹ فلیورز میں تو جاتے جاتے آپ سے ریکیسٹ ہے ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بولا چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولا اور کوئی سوال ہو موسیقی